اے ایمان والوت اپنے اور اپنے ایدو ایال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اس لئے ابتہ ہم نے والدین کے حوالے سے کچھ مفتقو کی تھا آج میرا یہ موضوع ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے جس طریقے سے اولاد پر ماں باپ پر کچھ حقوق ہے اسی طریقے سے ماں باپ پر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہے اور کسی حقوق کے بارے میں تربیت آدھا کی بارگاہ میں تم سے سوال دوتا اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی ماں کا اچھا انتخاب کیا جائے سب سے پہلا حق اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی ماں کا اچھا انتخاب کیا جائے ماں اچھی ہوگی تو اولاد کی پہترین پرورش تک سکے گی پہترین تربیت دے سکے گی شریعت میں حکم دیا ہے کہ ان کی ماں کا جب انتخاب کرو تو سوچ سمجھ کر کرو اور آقا علیہ السلام نے فرمایا چار باتوں کا خیال کیا کرو اپنے بچوں کی ماں کا جب انتخاب کرو تو ان میں چار باتیں دیکھو پہلا مال دوسرا غست اور دیسرا حسب نصب اور چوتھا دینداری دینداری آقا علیہ السلام نے چار باتیں بتائیں کہ جب کشتہ کلاش کرو تو یہ چار باتوں کا خیال کیا کرو پہلا مال دوسرا غست اور دیسرا حسب نصب اچھا خاندان اور چوتھا یہ دینداری مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان چاروں چیزوں میں دینداری کو ترجی دیا گا مال آج ہے کل نہیں رہ گا غست آج ہے کل تکم ہو جائے گا مگر دینداری بندے کو قیام قبر میں بھی ساتھ رہتی ہے اور جب ماں دیندار ہوگی تو اس کی گود میں پلنے والا بچہ بھی دیندار ہوگا اسی لئے کہا گیا ہے کہ ماں کا انتخاب اچھا کرو کیا وجہ ہے اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ریایہ کے اس کا تو خیال فرماتے تھے کہ آدھی آدھی لاحق کو اٹھوٹ کر کے آپ گلی کوچوں میں کشتو کیا کرتے تھے کہیں کوئی کسی پر ظلموں تو نہیں کرنا ہے کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا کوئی پیاسا تو نہیں ہے ورنہ قبرق کی واردہ میں مجھ سے پیری ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اس انداز سے آپ پشتو کرتے تھے ایک مرتبہ آپ کے کار میں یہ آواز آئے ایک گھر سے آواز کیا آتی ہے ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو بیٹی کہتی ہے نئی ماں امیراللومینین نے منہ کیا رہے دودھ میں پانی ملا کرنا بیچھا جائے تو ماں کہتی ہے بیٹا امیراللومین کہاں دیکھ رہے ہیں تو وہ بیٹی کہتی ہے ماں امیراللومین تو نہیں دیکھ رہے ہیں مگر خدا تو دیکھ رہا ہے حضرت فاروق عاظم نے جس گھر سے یہ آواز تو نہیں اس گھر کے نشان نہیں کی چلے گئے ارسوب کو اپنے بیٹے حضرت عاصم کا رشتہ اس بیٹی کے ساتھ بیٹا اس میں خدا کا خوف ہے اس نے خوف خدا کو ترجی کی ماں کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا تو بیٹی کہہ رہی ہے نا امیراللومین تو نہیں دیکھ رہے مگر خدا تو دیکھ رہا ہے اس خوف خدا کی بنیاد پر حضرت فاروق عاظم نے اپنے بیٹے کا رشتہ حضرت عاصم کا رشتہ اس بیٹی کے ساتھ بیٹا اگر آپ اس سے رشتہ لے کر جاؤ جب رشتہ لے گئے رشتہ لے گئے نکاح ہو گیا اللہ پاک نے ان سے ایک بیٹی تھی حضرت عاصم کو ایک بیٹی عطا کیا اور اس بیٹی کو ایک ایسا بیٹا اللہ پاک نے دیا جس کو آج پوری جنیا عامل مؤمنین عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتی ہے دیکھو ماں جب ایسی ہوتی ہے تو بیٹا بھی عمر بن عبدالعزیز ہوتا ہے کہنا ماں دیندار ہو ماں متقبی ہو پریزدار ہو ماں امل خیر ہو تو بیٹا غوثی آزم ہوتا ہے ماں اگر حاجرہ ہو تو بیٹا اسماعیل زمین اللہ ہوتا ہے اور ماں جب رات کو اٹھوٹ کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو بیٹا میدانِ کربلا میں نیزل کی نوک پر قرآن سناتا ہوں وہ نظر آتا ہے